دوستو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں آپ کے رزق میں خیر و برکت ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس وظیفے کے اوپر عمل کریں انشاءاللہ آپ کو زبردست فائدہ ہوگا آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ روزہ افطار سے پہلے فوٹی ون مرتبہ اکتالیس مرتبہ یا رزاقو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں انشاءاللہ اللہ آپ کے رزق میں خیر و برکت دے گا اس وظیفے کے اوپر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو ضرور پہنچائے تاکہ کسی نہ کسی کا فائدہ ہو دوستو سورة الرحمن کے پاس بڑے حیرت انگیز فوائی اللہ سبحانہ و تعالی سورة الرحمن پڑھنے یا سننے سے ذہنی سکون اتا فرماتے ہیں نمبر دو اللہ سبحانہ و تعالی سورة الرحمن کے پڑھنے یا سننے سے جسمانی اور روحانی بیماریوں میں شفا اتا فرماتے ہیں بعض حکمانے قرآن کریم کی اس سورة الرحمن کو تھیرپی کہا ہے لا علاج بیماریوں میں اللہ سبحانہ و تعالی علاج یعنی کہ شفا اتا فرماتے ہیں کوئی پریشان آدمی اگر سورة الرحمن کو پڑھے یا سنے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے پریشانے کو خط فرماتے ہیں بے اولاد اگر اس کو پڑھے تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے خزانے خاص سے اولاد دہ فرماتے ہیں لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سورة الرحمن کو پڑھے یا ضرور سنے اور اس ویڈیو کو ضرور دوست دکھ پہنچائے تاکہ کسی نہ کسی کا فائدہ ہو دوستو افطار سے پہلے ایک خاص وظیفہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی بیمار نہ رہے اگر کسی کو کوئی بیماری ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس وظیفے کے اوپر عمل کر کر انشاءاللہ اس کو استعمال کرے اللہ کے ذات سے امید ہے کہ آپ کو شفا ملے گی آپ کو کرنا یہ ہے کہ روضہ افطار سے پہلے ایک پانی کے بوتل پر یا سلامو یا سلامو ایک سو گیارہ مرتبہ دم ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ کر دم کرے اور یہ عمل گیارہ دن تک کرے اس کے بعد اس پانی کے بوتل کو اٹھا کر رکھ لے جب کوئی شد سے بیمار ہو جائے تو یہ پانی اس کو پلا دیا کرے انشاءاللہ شفا ہوگی اس وظیفے کے اوپر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو ضرور شیئر کرے تاکہ کسے نہ کسی کا فائدہ ہو